الحمدللہ دو شخصیتاں باپ اور بیٹا دو آن دے بارچ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے فرمان ہوندے کہ میں انہاں چوانتے میرے چو سعید بخاریچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن دے بارچی آیا علی مرے چوانتے میں علی چوانتے میں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عن دے بارچی ابن امار جاہاں ترمدی کہ حسین منی وانا من حسین میں حسین چواناں اور حسین میرے چواناں ہور شعبہ کرام دے بارچی باز میں اندرین یہ لفظ آئے یہ بالکل یک جان ہونڈی عربی زبانٹ مہورا جو کیا جنہاں میں وہ دے چواناں تو میرے چواناں بالکل یہ سمجھو کہ دو نہیں ایک ہے اس تو بڑی فضیرت کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ عن دے رسول اللہ علیہ السلام فرمائے علی نو اور حسین نو میرے چواناں لیکنہ سمجھو میں اے ہی ہیں کہ میں ہی ہیں ایڈا وڈا درجہ ہے اس پاروں شروع جنہیں خطباز شروع ہوئے ہیں میری بدقسمتی ہے کہ لوگوں دے زینہ چونکہ اسلام دا تصور راہ باننا کہ پوجہ پاڑ نماز روزہ اس تو قدر نہیں انا خود میں لی جان دے ورنہ علماء اسلام جنہے قرآن مجید دے مفسر ہے حدیث دے شعر ہے فقہ دے امام ہے انہاں نے انا گلم کوئی کہانیاں نہیں سمجھے انا تو دین دے بہت دو بڑے باپ جنہے ہیں کہ اسلامی حکومت اگر صحیح قائم ہوئے اور خامخواہ لوگوں دے فتنہ اندازی کرن بغاوت کرن تو انہاں دا حل کیا ایڈا جبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہے ہدایہ شریف زندرت دے یا کیا ہوا قدواتاں پی حاضر باپ جے امت اس بارے جرہ نمائی چوندی باگیاں نہ کی بڑتا ہو انہیں دے مار انہیں دے قیدی انہیں دے مرے تو ایڈا جی صرف امت اسامنے امام اور پیشوہ علی ہے اے سورہ حجرات دی تفسیر فقہ کتاب البغاد اور حدیث تے بابا جن پڑو علی رسول اللہ تو الگ نہیں دینیا یہ تاریخ نہیں ہے پڑھنی پڑھنی رہے تو بغیر اسلامی حکومت نہیں سمجھا ہوں اور اگر حکومت بگڑ جائے امام جائر ہو جائے صحیح رستے نم چھڑ جائے او سے لوگاں کی کرنا چاہیے اے دے جی لوگاں کو کوئی نظیر نہیں کوئی سنت نہیں کوئی مثال نہیں سوائے امام حسین علیہ السلام حسین بچو کر دیئے پہ کفار دا اعتراض دے دا ہے پنجاب یونیورسٹی کے مستشلان کی تھا کہ اسلام دا نظام بہت آلا مگر حکومت دی میربانی ہے کہ حاکم ٹھیک چل دا رہا ہے وگڑ جائے تو کوئی علاج نہیں اور انہیں صحابہ کرام الماء دے فتح سارے سے چھت گئے سی یزید دے سامل اسے ایک حسین سی جلے پارو عزت بچی اے عیوب دے زمانے دی گئے لے مولانا موضیہ کیا ٹھیک ہے لوگ مجبوری تو چپ کر رہے مگر جلہ رسول دا نوازہ سی انہیں مثال کم کرتی کہ ظالم اگے چکیڑا نہیں اس تو حاکم نے کیا کہ باغی جلے انہیں نہ کی حاکم بگرد ہے امت نے کی کرنا اے دو میں دین دے حصے ہے اور فقہ اور حدیث دا کوئی باب نہیں جلے اندر بیس آنی ہے مگر ساری بات قسمت ہی ہے کہ مولوی حضرات سانوں صرف نماز روزے چل جا کے میں ہندوئزم ہے کوئی یا بہت مذہب ہے پھر سونا چاہوں دے انہیں دے ذہن چو تصور ہی نہیں کسی شاہی ہیں گید نہیں نہ اسی کوئی کوئی ہے ہم بسانوں جدر مرضی کوئے کہ مسلمان دنیا سے غالب رہن لیا اور اسلامی حکومت جدر دین دا حصہ ہے مگر لوگ پورے جانے تو ہون چونکہ آخری خطبہ ہے میں زیادہ تفصیل نہ بیان کیتا پھرے گا لمحی ہو جانا ہی آج صرف حوالے پڑھ دوں گا تاکہ آئندہ اگر اللہ کسے نے توفیق دے یا کوئی سنے تو کتاب باں لیکھ سکے ایک ایک حوالے تو کتاب لیکھ سکے اور تو آرے سامنے کچھ تھوڑا جا خلاصہ آ جا کیونکہ اگے سارے خطبات تمہید کہ وہ قیامت کی سی وہ اندھیرہ کی سی تیرا چھا گیا سی جس پاروں امام حسین رضی نے وہ لمبے چوڑے خطبے صرف انہوں بازے کر دیا ورنہ تسی پڑھ لو تاریخ یا کتابان دو جنیا ظالم حاکمانے اپنے دور چرخوا ہی ہیں صرف چھوٹی جی گل بھی یزید بیٹھا سی حسین خلاف ہو گا سارے پچھلے انہوں چھپاؤں لی پہلہ کام دے میں ٹھیک چلے آن بازے بربادی جی پہلہ ہو چکی سی اسلام والا کنڈا کر دیتا سی جس پاروں اے آخری کیلسی تابوت دے اندر کی زیدنو بڑھونا اے آخری ہے بربادی اس تو پہلہ ہے اس تو حضرت حسین رضی نے کی ہے بس اسی حوالے سن دے جاؤ کئی آزار جل ترسلہ کئی تکڑ دے ان کے مر کئی بیچارے بیچائن سی حضرت حسین رضی نے دان مگر وہ اللہ زندگی ایجیتی پھیر رہا ہو اے ہن میں توڑے سامنے ہندوستان دے جلیل قدر آدم موران آشر عبی تھانوی رحمت اللہ جنہوں نے ایک بڑا طب کا حکیم اور امت کے اندار واقعیوں نے بہت کام کی قرآن دی تفسیران لکھنے حضرت حسین رضی سے اے ورن دے فتاویان دا مجموعہ امداد الفتاوی رو دی پنجوی جل جل جد صفحہ دو سو پینٹ دو سو شاڑ کسی نے ایک پوچھا کہ حضرت امام حسین رضی گھر سونی سنونی جلے کے میں تو چند ستنائجوں میں پڑھ دیں فیل حقیقت واقعہ جان کا جناب سید و شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ و عنہ اہبائی و ساخت علا قاتلی وعدائی اس قابل ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان وہور و ملک و جن و انس و جمع دات و نباتات و حیابنات قیامت تک کیا کریے رومیں گے صبت علیہ مسائب اللہ عربی شہر کہ جو مسیدنا سارتے پینیاں گرے دنانتے پیجنیاں دکاری رات ہو جائیں فرمائے کہہ کے روندے رہنا جن انسان تے حور پری قیامت تک اور جلی دعا منگی ہے کہ اللہ حسین اللہ اور ساتھیانا راضی ہوئے اور وہ دے قاتلان اور دشمنان تے اللہ ناراض تو بھی تھوڑا ہے فرمائے کہ قیامت تک روندے رہنا تہذیر تھوڑا واقعہ جان کا اے اوہ قصہ جنا انسان مسلمان جدے جے رائی ایمان ہے اور نبی علیہ السلام نے اور حسین جاندہ دعا دل پگلتا پانی پانی ہو دیڑی وڑی خیامت رسول اللہ نے کبرت گیا پھجاس سال نہیں ہوئے تکندے ہانتے کھیلنوالے تھے تکوڑے دوڑاتے تو سی ہردہ اثر شہران جن پھر آتا مگر خیال کرنے کی بات ہے کہ جن کی محبت میں رویں پیٹیں تو جو حرکات ان کے خلافے تباہ ہوں ان کا ارتکاب ان حضرات کے ساتھ سخت علاوہ کرنا ایوی کم دی گلب جنہاں انہاں پیار تے رون دے دے انہاں دی مرزید خلافی غیر شریح حرکتہ کرو یہ تے بہت بری گل جنہاں رسمہ کچھ محرمت ہو رہی ہیں دوستی یہ بے خیرت چود دشمنی آخر تے پھر امام فرماؤں دے دو سو چھار سوا ہاں البتہ اگر گاہے گاہے بنیت برکت بطور ذکر بزرگان بلا تائین یوم و بلا الفظام اجتماع مجمع کہ لوگ نہیں کٹھے کی تے نا کو جینیا کدھی کدھی برعواجات صحیح مطبرا بلا شرکتہ رواف سے بدون فعل اقوال نام شروع پڑے غلط رسمہ جنہاں پوے مگر واقعہ پردہ رہے سہی اور غمگین ہو باعث خیر و برکتہ پڑے کہ دیلو سوے روئے کہ رسول اللہ دا بچہ اور اس سے پھر آخری شیر لکھ دے اید ذکرہ حلی البیت لی اینا ذکرہم حوال مسکو ما کر ربتہ ہوئی تذبہ اہل سنت امام گزرے جتنے لے جارہے نا تو انہیں یہ اہل سنتا مسئلہ نہیں کی زید نہیں کیا تو فرماؤن دے اید ذکرہ حلی البیت لی عربی شیر کہ میں ہنو بار بار رسول اللہ دی اولاد دا واقعہ سنا اہل بیت دا ذکر کر اینا ذکرہم حوال مسک کیونکہ رسول اللہ دے خاندان دا تذکرہ حضور اہل دے اہل بیت دا تذکرہ کسطوری ہے ما کرتا جنہ انہوں رکھ رہیں گا یہ تصوہ خوشبو پھیل دی ہے ایک خوالہ امداد الفتاوہ پنجویں گے یہ دوں بعد دے کہ رسول اللہ کریم علیہ السلام نے گر ممولی ہم دی جو میں آنے دے یہ نا کی بیان کرنا حدیث ہے جو میں تسیلی آمین اچھی پڑھنی حدیثان پڑھ دے پھر دے حدیثان ہیں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام پیش گی دستے آئے اور اس گرنوں اللہ دی بارگاہ چیلی یہ اہمیت ہے پھر کسے دی شاہد دستان کوئی فرشتہ نہیں اتریا سوائے حسین علیہ السلام انہوں چھ پونا چاہوں دیں انہیں صحابہ کرامتوں ام سرما رضی اللہ تعالیٰ ام الفضر رسول اللہ تعالیٰ حدیثان صحیح بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ نے پیش گی دستیا کہ میرا بچہ دلائی دی گی تی آخری حالتوں نہیں اس تو جیتے حدیثانوں من دے جینا کہ خدا اللہ خوف کرو ممبران چاہ بیان کرو چھٹ دیو اور گرلان کسے انہوں برا نہ کاؤ تو اڑی مرد دیجے چھٹو مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ تو آیا وہ بیان کرو تو آڑیاں دباناں کیوں تعلیٰ لگ جاندے اور تسی سارے انداز سنو دے دے مگر دینا امام حسین رسول اللہ باڑی یام دیجے تسی گنگے ہو جاندے تشخاف خدا کرو ایک کڑا آئے سنت کڑے آئے حدیثان مذہبہ دے دا تسی اللہ ہی پھر دے کوئی لیاو امام اور آلم دے اے الفتو الربانی تیمی جل امام احمد عبد الرحمن الربان حضرت امام احمد بن حمبر دی کتاب کسی تبیب کرتی الباب الثانی اتیمی جل ایک سو پجھتر ایک سو چھتر ایک سو ستر سا پڑھیں الباب الثانی من اسوائل حوادشی مدتی وہ افضائی ہے کہ یزید بلے زمانے دے سارے انتو بڑے حادثیاں چون اور سارے انتو زیادہ دکھ دین وارے انتو حادثیاں چون قتل الامام ابی باللہ حسین ابن الامام علی رضی اللہ نمہ وابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تا ذہرہ رضی اللہ فرمائے دے کم بخت دے دور دا سارے انتو برا حادثہ اور سارے انتو تکلیف دین رہا مسلمان دے دران دے ایک حادثہ کہ آپ امام حسین ابن درد دے دا بیٹا آرہی ہے مرسول اللہ اور جگر گوشہ فاطمہ ذہرہ دا قتل کیتا گیا او دے پھر تین سو چھتر تین سو چھتر تین سو چھتر تین سو چھتر اے ہوئی حدیثاں ہیں کہ اللہ دے رسول پیش کی تس ہے اس تو یار سارے انتو دریا برد کرو اور پرویزیں ہنگو ہو جاؤ کہ کوئی حدیث نہیں کنا کو گل اور مذہب اختیار کرو تیجے حدیث کوئی شائع ہے نا اور میرے تنہ لکھی گی تیجے راوی ہے تیجے پائی پرخلاؤ اللہ دے رسول پیش کی تس رہے اور اونا تو ایک حدیث پاک دلیل حضرت امیہ سلمہ رضی نے بیعت کر دی ہیں فرمایا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا داخل ہویا لم ید خلیہ قبلہ دے دونوں تو میں پیدا ہویا یہاں تے نبوت آئی قدیل ہی آیا ایک خصوصی پیغام لے کے لازی طرف ہوں آیا حسین دی شاہت یا ڈی وڈی شاہت اس پاروں کی صرف ایک بندے دا مرنا نہیں بندے تو بہت مرے مگر امت جنوں خرص رستے سے چڑ رہی تھی اور حکومت دی رہی ہے کہ طاقتہ رنجن دی طرح دوسری لائن تے دوڑ پی تھی تے بولنہ نے چپ کر گیا وہ سارے بڑے نہیں سی بہت نیک لوگ سی مگر دیکھ کے دیکھ کے بیس سارے حضرت ماویہ دیکھی ہویا جن سیر چکیا گتل ہوگا بڑھنا کی ہے بڑے کوئی نہیں سی بڑے بڑے صلاحات سی متقیس سی مگر دیکھ کے کوئی نہیں بننا حجریاں جب ایک ہے سبک پڑھون لاغ پیسی اللہ اللہ کر لاغ پیس خاموشی تاری ہوگی بے بسی ہوگی سی اوہ دا بھی کتابان سب موجود ہیں بے بچارے کی کر ساری دنیوں کا مرلی ٹھار ہوں دی فرماؤں دی ہیں فقار علی ان ابنا کہا دا حسین مقتور کیا کہ بچہ جدا تیرے روک جانگ میں اکشا سے اندر کہنا ہوں گی آگیا مگر اللہ دے فرشتے نے جذوئے میرے آنکھیں سوار ہو گیا یک و دولہ ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ من کے بھی ورات کدھی میری پشتے بیجندا کدھی کندیاں سے بیجندا کدھی کتے بیجندا او سے اللہ دے فرشتے نے فرمایا کہ اللہ دے رسول اللہ تو حبو تسیہ دینا پیار کر دے کارا نام آب نے فرمایا ہاں کیوں پیار نہ کر فرمایا ان امت کا ستت سلو حشر سے بچے دائے ہونا کہ تیری امت نے انو قتل کر یہ ظلم ہونا ہے مکتول ہونا بچارا وین شیط اور رہتو کر مکان اللہ دے یکتل پیئے کہ جیتو چونہ تو میں اتھے دی جگہ مکتول ہونا مکتول ہونا جیتے شادتوں نے فضر آبے بیجردی فضر آبے تینا تینا ہمرا ہتھ مارے اور مٹی سرخ رنگ دیا کہ اللہ درسول آب مٹی اے منحوس مینہ جیتے فرندے رسول کتر اے تین حدیثان تے امام نے یہ تے نکل کر دی تو ابن کسیر البزاج اپنے لکھ دے پھر وَقَدْ رَوَيْا حَادُ الحدیث مِنْ غَيْرِ وَجْنَ امِن سَلْمَا وَرَوَاتَ برانی ربی ماما فی اے قصد امِن سَلْمَا وَضَوَاب محمد من سعادل آئیشہ مِنْ اَحْوِرِ وَایَتْ امِن سَلْمَا ہاں دیکھ کنیا تو ام آئیشہ تو ام مِن سَلْمَا تو ابو ماما بہت صحابات تو اے واقعہ نکل ہویا وَرَوَيْا ذَلِك مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبْ بِنتِ جَاش وَرَبَابَ امِن الفَضْلِ امْرَاتِ بَاس رَمْبِي اللَّاسْسَلَام بِي چَاتھی امِن الفَضْلِ حضور جی بیوی وَضَّحَرَم زَيْنَبْ سَبْنے ہنو بیان کی حضور کیا گیا وَارَسَلُو وَغَيْرَو وَاحِد مِنَتْ تَابِين اور جڑے صحابات و باز وڑے تابین رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا سی پورا ہونا بلکل وقت آگیا وہ جی میدان بن چکا سی سٹیج تیار ہو گیا سی حسین رضی نے ویخ لیا امت نم بلکل سیم وزار دے جلی کچھ رشوہ جنہ خرید لے پیسے چپ کر بڑے بڑے انہوں جتی آمانوں جتی ہوتا ذکر کنے کرنا سی وہ سے خزانے دے موں کھلے سی بوریاں دے دے کے چپ کر آتی دجھے جڑے سے تلوار نہ چپ کر آتی وہ سے امام حسین رضی نے سارے حالات ترہ در مغربی کوئی چارہ نہیں سب نے دیکھ کے بس یہ چپ ہو گیا کچھ کھا پی گیا ہون سوائے دے بھی میدان دکھل کے بے قسم ان کے جان دے دینا کوئی مقابلہ نہیں کوئی طاقت نہیں سٹھونجہ سال دی عمر جدوں کے میری دڑی جڑی میندی نرنگی ہے میدان امام ظلم کرے تیران دی بارش ہوئے میرا سر کٹ کے شہر بشہر پھرایا جائے کوڑے جڑے دس سوار میری لاش دے دوڑائے جان پیرے ستے جڑے لوگوں نے چھٹا پھوے شاید امام جاگو جاگی ہے پھر وہ بعد حالات پھر کر دی انشاءاللہ ہونگے ستے نہیں رو بہل کون مشرق مگر دعائی مچ گئی کہ یار ایڈی بزماشی کہ رسول اللہ دا بچہ پھر مدینہ تو رسول بھی بہرم کی اور پھر خانہ کعبہ دا جلاؤنا اتنے قصے چار سال دن لے یزید نام رادلے کرتے کیلی سے باقی رہ گی کہ رسول اللہ دا خاندار ماردتا مدینہ شریف تندن ہو جا رہا پھر بیت اللہ نو اگل آتی قیامت آئی پھر دنیا اٹھی مردے جاگے مگر جاگڑی امام حسین دے خون دے فارد ضرور سی کہ جتنا مرد نہیں چاگئی ہے مرنا چاہیے بے لکل مرے اور مرم دے موقع دے ایک سو ستتر سفا الفصل روح سالس پھر رواہ ابن عباس رضی اللہ یوم قتل حسین رضی اللہ کہ جدن امام حسین شہید ہو جائے رسول اللہ کی گزر رہی حدیث پاک فرماؤ ابن عباس رسول اللہ چاچے دے بیٹے ریتن نبی صلی اللہ فیما یرن نائم رسو نہار وہو قائم اشس اغبر بیدی قارورہ فی ادم کہ دوپیر دے وقت میں مکہ خواب دے اندر نبی کریم صلی اللہ اللہ بکھیا کہ حضور کھڑے سی وال کھررے سی سارے جسم تے مٹی کٹا پیاس ہاتھ شیشی خون نہ پری میں کبرھا کے پسی کہ اللہ درسول میرے مام باپ چلتے قربان ہون ہی کی ہا حلیہ تو اٹھا اور خشیشی کہا لہذا دم الحسین صحاب فرمائے حسین ساتھیں خون سویر تو کٹھا کری جانا اور بارگاہ تیش کرنا یا امت نے بات میری نیکی کا بھر دیتا فا سائن دالکلیان اسی وقت جدا سی پھر چنگی تنا یاد کر رہا دین کر رہا ٹائم کر جدا پھر کافلا مزد بات بچارہ لٹیا پھٹے آیا پچھا ٹھیک وہی وقت سی جدا میدان کربلا حسین شید ہو رہا رسول اللہ سال سی امام بن روات احمد وطبرانی ورجال احمد ورجال صحیح وقال ابن اسی کسی فی بلا تفرد وعی سناد وقوی بیلکل سندان پکی راوی پکی خدا خوش ہونا چاہوں زیاد امام مارے گا انہوں مرنا ہی چاہی کرو خوش نہیں انہوں کوئی ڈاک سکتا اس دنیر اندر آنسو بیڑا آرے میدان سفین میں جاندے ہیں جو حضرت سے معاوی جانگلی جا رہے اسے پہنچ کے ایک پہلی حدیث ہے اس بیر حسین صحابت قدم رہی تو پوچھے لوگوں نے کیا کیا فرمایا رسولہ کو ایک دن میں گیا وائنا تفید بس پہر یہاں دریاز اترہ حضور جنیا میرے خونے فرشتہ اٹھیا اور دسے آ کہ حسین شبت فرات فرات بے کنارے دبا ہونا اور اس پاروں فرلام حمل ایک اینیان فادا میں قابو نہیں رہا اپنی اکھان دے ہونا نہ واقعہ مگر ہونی بے بسی ہوگی میرے اکھان جنیا بے پہ یہ تو جو سور اعلان کرے آسمان تو خصوصی فرشتہ خدا پہ جے اس پاروں پہ امت قیامت تک مثال چاہی دی ہوئی کافران لڑتے رہے مسلمان بدماش ہو جائے دین تحریف کرے مٹھی پریف کرے ٹھٹھے کرے کسی پردے نوں براکہ کسی ڈاڑی نوں براکہ کسی نوں اسے چی کہنا چاہی کوئی مسلمان دے پلے جلیل نہیں سوائے بزارم دے اگر سر چکا ہی رو اے سب کے ناسے کیا حسین پر حالان کہ کافرہ حجاز میں کوئی حسین بہی نہیں نمازہ نہیں ہو رہی ہی حسین ہے نہیں کافرہ حجاز میں کوئی حسین بھی نہیں گرچہ تاب دار بھی گیس ہوئے دجلا وفراؤ وہ دریا کنار درہ ہون بھی چم کر اٹھو کوئی مسلمان ملکن دا کی ہو گیا مگر حسین ہے حسین ہون دا میں ہون کوئی بس واضح ہو رہا رہے ہیں ربی شروع ہو گیا جمال مصطفیٰ محبت مصطفیٰ آنس مصطفیٰ اور جنہ حضرت عمر سخت ہی ڈوکتا کوئی حضور نے گلانہ سنا ہوئے یہ چھو امد نے کی لینا حضور دا رنگ آس یعنی وقت زائق کر کہ جمعہ خراب کرو اور امد کیس کا پات تا میلے بے سن دی رہا نبی دی گل کرو علیہ صلی علیہ کی تو ہنوں کی دست آس یا سونسان کے چلے جاؤ کپڑے ایتاں سی ککھ مد پر لے نہیں پر اس دو حضرت حسین رضی تیسرا حوالہ کہ میں کئی وڑی دور آ چکھا کہ یزید تو گرنی سے شروع ہوئی دی وقت حضرت حسین رضی حضرت معاویہ زمان گزریا او کھا ویڑا بی رہے کہ ساڑے بے گناہ ساتھی صحابہ حضرت بن عدی اور چھے بے گناہ قتل ہوئے دنگل دے اندر عمر بن حمق سی پوری سبسرنج کم آیا گیا لوگوں مکان گرات پر گیا کہ علینا محبت رکھ دے تھی قیامت آئی اور ممبران تے حضرت رانت ہو رہی رہے اس سویلے آئی علی بیدای آئی محمد نے کسیر دے اور کوئی انہوں نہیں یزید نہ دشمنی جنہ زیاد زیاد نرمی کرسکتا نہیں تھی حق تے لکھنا پہ مگر بہر حال تر شامی سی کوشش کرتا بے گناہ بنا مگر حق تے نہیں چھپ سکتا اٹھمی جل بیدای دیندے سی بے حضرت حسین کو لوگ آئندے ہونگی جیدے حضرت طرید ساتھی سی بیچائے 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 جو آگتے ہوندے اتنا ہیں بی حضرت حسین نے سرا کر کے سارے پلے کی پایا سرا جی کسے شرط عمل ہویا کوئی گل پوری ہوئی بے گناہ لوگ جیدے شاکشا پچھلیں رنجسان تو نہیں مارنے وہ مارے جا رہے علی چی لانت ہو رہی مال غریمت لٹھ جا رہے اس ویڑے گرو در گرو بے کلان دے سی کہ حسین اوٹ امام بھی سمجھ سی انہیں مجبور کی سمجھو 112 سو بکاتا و مروان الا معاویہ انی لست مروان نے مدینے خات لکھے معاویہ انہوں کہ میں دار رہا کہ حسین جڑانے اٹھ کرو نا کوئی خرابی پی جانی ہے کہ نظر انہوں بھی ایک مقابلہ وڈا ہی گرو آرہا تھے لوگ بے چین جڑے انہوں ساتھی تنگ کرتے اور انہوں لکھے بھی کہ قادم مسید بن نجبہ تلف حسین حسین حضرت حسین رضی موت تو امام حسین مسید میں نجبہ بھی انہوں چکی رسول اللہ زمانے دار بے شمار جنگ جنہیں جہاد بڑا حصہ لیا ایک اہرے گرے بند بند نہیں سی جنہ خات خدا لیڈر لیڈر حضرت سلیمان بن صورت خدائی نبی سال صاحب جلیل نبیل انہیں کٹ کر کیا شکر موابیہ مریاد دھونی یار حسین منہ بات دی گئے مگر پہلا سی بن نجبہ بہت لوگ دن آل آئے حدیث رابیہ سیاستہ دے حسین چھاٹے دی حکومت ایران بغاوت وقال قدر امنا رایا تیرے پرانے سرح پسند کی خون ریزی بند کرنی چاہی تم نیسی پسند کر کیوں سرح کی چیز فقال این لار جو یو خیر نیتی حب القاف آپ نے میرے پرانے میں امید کر میرے پرانے حجر دو گا او دی نیت اپنی سی خون ریزی بچنا چون بری بری کرنی تیر جو یو جنی نیت حب جہاد ظالمین تیر میں اللہ حجر دو گا کیونکہ میں پسند کرنا کہ ظالمان جہاد کی میرا فیصلہ اُلٹ ہے میں ظالمان خلاف جہاد اپنا سمجھ ہونا چاہیئے اللہ میں بھی حجر دو تو جیسے امروان نے لکھیا فَقَطَبَ کرلو تو تو فیروفادہ نبھونا چاہیئے وَقَدْ اُمْبَ تُعَنْ قَمْ مِنَ اَنَّا قَوْمِنَ اَلْكُوفَ قَدْ دَوْكَ الْاَشْقَاق پہ مِنُون اطلاع ملی پہ کوفے آلائیں تو کچھ روک آلائیں تی نو دعوی دن دیکھ تو خراف کر وَاہر الْحراق مَنْ قَدْ رَبْتَ قَدْ صَدْ وَلَا بِكَ وَخِي تی احراقی نا تُو جان نا تیرے پیونا وی نا تیرے پرانا وی نا تیرے پرانے حوالے وی جیتے کہنا جن مگرنا لگیں فَتَّقِ اللَّهُ وَذْكُرُ الْحِسَاق اللَّهُ تُو دَار حُسَان تیجرہ موعدہ ہویا تیرہ فَنَكَ مِنِّ مَتَ تَقِدْنِ اَقِدْتَ جَ تُو مِرْنَا کوئی چال چلیں گا تو میں بھی چلوں گا تمکی ہماریت خاتلی ہے وَقَاتَ اللَّهُ حُسَان اے حوالہ نوٹ کرونا سی کہ حُسَان سمجھو کنے سال پہلا تو تڑپ رہا ہے فرمایا اتانی کتاب خات تیرہ منو مل گیا وَانا بِغَيْرَ رضی براؤکانی جدیر تے جو تُو سنگلہ لکھیں گا میں یہ نہیں کرنا چاہوں گا میرے پرانے جو بازا کیتا میں ہوتے رہوں گا مگر وہاں باز ہیں دیوی سی تُو سن چکے پیچھے کہ اپنے باز نہیں ہو کسے نو کرنا امام ساہنو ساستے بیٹھا کہ چلو مروب کا پھیڑی مگر جدن او بھی کیلٹ ہو کے آنا او دن پھر اٹھنا پہ گیا فرمایا میں جو کچھ تُو لکھ دا ہے یہ نہیں کرنا چاہوں گا نہ کوئی واضح توڑنے چاہوں گا وَالْحَسَنَادُ اللَّهِ يَحْدِ لَا إِلَّا اللَّهِ تَيْنَكْلِدَا رَسْتَ اللَّهُ سُجَعُدَا آئِ تَوْفِيقِ جَنْدَا وَمَا عَرَتْتُ لَكَ مُحَارَبَا وَلَا عَلَيْكَ خِلَافَا فِلْحَال نان تیرنا میرا جانگ دا کوئی رات دا نان خلاف دا وَمَا عَذْنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَذْتُ لَكَ جِحَادِ اے فِقْرَاجِنْ حُسَنَ اللَّهِ نَوْتْ کرنا کئی مذہبات کربلالی جیلہ نے اے فرمایا میں کوئی جانگ نہیں تیرنا کرنا چاہوں دا مگر جیلہ تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا یزید دینی تیرے تیرے خلاف جیلہ جہاد نہیں میں کر رہا اے رجمنو اللہ دے سامنے کوئی عذر نہیں سامنے نظر ہوں میں اللہ نو کی جواب دوں گا کہ دین دا جو حال تو کردتا ہے کہ جہاد تیرے خلاف فرض ہو چکا مگر سمجھ نہیں ہوں دی جیلہ میں ہوں نہیں کر رہا وعدے پاروں پر آدھے اللہ نو کی جواب دوں گا وَمَا عَلَوْ فِتْنَ عَذْمِ مِلَادْكَ امرا حاضر امرا تیرہ تو آنا فتنہ آنا پیدا کریں میرے علم تیستو وعدہ اس عمد لی کوئی فتنہ نہیں کہ تیرے جیسا آدمی سربرا بن گیا عمدی بھاگ دو ٹنگوں ملکی یہ مکہ فتح ہونتے مسلمانوں نہ رہے اے دوں وعدہ ہو رکی فتنہ ہونا اے میں تو اڑے سامنے عرب اداد جو پڑھ جب تو حسینی تحریک بھی سمجھ آلی کہ کنی مدد تو بیچارے بیچائن سی کہ دین دنیا جڑا کٹنیاں جا رہی ہیں اور فرماؤ دے میں نے کوئی عذر نہیں ملتا میں رب نوٹے میں مناؤں گا بس اکیوں چپ کر رہے ہیں فتنہ جڑا جو آنا فتنہ ہو رکی ہونا تیرے جیسا بندہ حکوم عمدہ سربنا بن جائے نمازان بے وقت ذکاچ لوٹ کے اپنے ساتھیانوں کھلو نہیں نیکانوں قتل ہور کڑا فتنہ پڑھا فتنہ سے پیدا ہو چکا اے ہوں جڑا کہ کوئی رشو سنہ قائل کی تے گا کوئی پیسے دو بندے چوٹی گئے کہ اللہ حسین رضی نے باقی بے بس کی تے گئے کہ حضرت عمر رضی نے صاحب زادہ عبداللہ بن عمر رضی نے بہت نیک پرحیز گارہ دن لاکھ روپئیہ لوگوں سے ضمیر خریدن تھا آج لوگوں سے کرپشن ہوں دییا پاکشن ہوں دییا انہاں دیں دے بہت بانی کون ہے دا سب سنہ سے اسلامیہ سے ستنے دی بندیاب چن رکھی ہے کہ لوگوں سے ضمیر خرید دا رہا 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 انہاں دے ایمان خرید کے بے ایمان کر دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے پیسے پی دے شکر ہے انہاں نے کی کر دا پھر تیروں میں جوزہ الفتر باری دا حافظہ حضرت عبداللہ فرماؤں دے ایک لاکھ رفیہ جوزہ سے پیجے سنہاں دے کے لئے انہاں مابیہ تاراد ابن عمر اللہ بای علیہ زید بابا زندگی تھی اپنی آکھیں عبداللہ بن عمر یارے توہرنائی پتی جا دے میں کہو گے ادھائیں کریا کرو تو بیعت کرلا انہاں انکار کیتا بے کازی بیعت کرا ارنال کیا اکار اللہ بای علیہ امیران ایک وقتی دو حاکم تو مریں گا تو پتہ لگو کنو حاکم بنا انہیں ہیں ایک پاسے تو حاکم ہے ایک پاسے دو آن دی بیعتن کسی ہویا کوئی خدا دا خواف کر پر سرائے معاویہ بے میں آز فیدر توبہ توبہ کوئی خوشی نہ سنو رہنے کے لئے رسول اللہ دینوں چھوڑی پیری روئیے کیوں نہ روانے نہیں دوسری دیں لے اور لنگ ہے چلے گا اللہ انہوں نے جو کرنا کرے کچھ تسی ہی اکل کرو کہ جڑے ہونے بھی مسلط ہے انہوں نے شاگرد ہے مرید ہے انہوں نے اوہی کام میں نا دا مسلمان حکومتان پیسے دے کے دلالو کہنو ڈرا کے دلالو لاکھر پییاں پی جائے آخر تھا عبداللہ بن عمر رضی نے لے لیا کہ بیت المالت مسلمان دا حق بن دا ٹھیک ہے انہوں کی پیدا سادش کی پھر ایک جسوس پیجتا کچھ دن پا کے بے توں جا کے کور بے لیا عبداللہ یار بے اللہ بیت پھکارہ انا ذاکہ لذاکہ کہنے کے اوہ اوہ رکمیس کام لی تے لکھ دے کے منو تے جیدی بیت کے رونا چاہتا اوہ سوے آپ نے فرمایا بندیاں خدا دیاں گرد سون اے مالتا دینا ایس پاروں بے بیت کے رہاں انا دینی اندرنا انا دینی اندی از اللہ رخیص پھر تے میرا دین دینا بہت ہی سستا ہویا ایڈیا سستا سا ملیا پھر لکھ دے کے منو خراب کرنا چاہوں اے دردے پیسہ بن ریا جا رہا اور مالنا شبیر حمد عثمانی رحمت اللہ رضی کے لاؤ کٹھاتی ہیں ورنہ اے ہوئی طریقہ عبدالرمان میرا عبی بکر ہاں تیتا چوٹی نے بزر سارے روندے حسین تے نمائندہ بن کے آگیا سامنے ورنہ امدہ جو بھی شریف آدمی سے سربراہ صدیق اکبر بیٹا عبدالرمان میرا عبی بکر ٹٹرہ جواب بتا ہونے یہ دیت بیعت کری ہے کوئی خدا دا خوف کر اور بیچارے نو مدینہ چھٹ کے جا کے پہاڑا مرنا پیا مکیہ دے قریب بھبشی چاہ کے مریا جہاں تے شہدر شروع ہویا کہ پیسے نہ نہیں مانگے ایس طرح ٹھیک کروں گا مدینہ چھٹ گیا اور جنگر جا کے جار جا کے بیٹرا ستا رہیا اور ستیاں ہی مر گیا کوئی پتہ نہ لگا بیٹی موت کیوں ہی مریا دس میں سے میلتوں پھر مکیہ جنادہ لے اندھا گیا اور ہوتے دفن ہویا او دا حال سے پہلاؤنوں ہی پیسے دیتے اے لاکھ مولانا عبداللہی لکھنوی رحمت اللہ علیہ تاریخ المودد مولانا شبیر رحمت اللہ علیہ لاکھوں نمی دیتا انہیں گیا کیا کہ میں اپنا دین دلاؤ دنیا لیوز بیٹھ دیں کچھ خدا دا خواب کر باقی اللہ بڑا غرق کر چکا دیکھ چاندر نہیں نہیں ہے سانوں ہی خراب کرنا چاہنا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عبی بکر عبداللہ بن زبیر اور کئیانے مو سے جا کے آکھا کی کرنے رہا حضرت عمر بن حضم رضی اللہ علیہ عمصاری شام گئے کہ انہیں گے قبر چلتا ہے خدا تو ڈر جا عمد کے دے حوالے کر کے چلے اے ڈے ڈے صحابہ موجود ہے اے ڈے ڈے متقیر وری موجود ہے چھوکرہ لبا چاہنا جنہیں کرتوٹا ہوں چاہنا نہیں سنی مصور میں مخرمہ جیسے ان کا بڑے بڑے چوٹی دیا صحابہ رون دے رہے سنی نہیں دے ہم نے جو پانچ ساتھ بندے سی پھر پانچ ساتھ جی لیڈر اخباران جو نہ دے یوں نا باقی لکھان تھا کیوں نہ لے پیچھے ہندے بچارے امت ساری انہوں نے پیچھے دی مگر چون میں بندے ابو بکر دا بیٹا عمر دا بیٹا ابن زبیر دا بیٹا سب انکار کر رہے تھے تو ابن عمر دا تاہار اے ہن سعی بخاری مطن اے اس تو میں پڑھنا کہ کوئی خداعب بندہ جائے رائے مانوے ہو جائے نا مدرسے آج آکھا یار بخاری شریف کھولو اٹھو پڑھو لیے کی اسلامتیں گزرییا تھے تسیہیں آنجھے موروی ساگ مرا ہو جا موروی ساگ تو آری جنہا چو آری مستدہ انہیں کارج بیکھے گردے بیکھے ربوہ بیکھے میں جاننا کہ کافر اسلامتیں کیا اس تو میں نے پتا بھی اسلام کیا ادھا نہ کہ تسیہیں صرف قلعہ کری تو سعی بخاری کتاب تفسیر اور تفسیر سوراہ کا ادھے چاہے آپ کہ جدہ میں نے کام شروع کیتا کہ لوگانو پیار کرو کہ یزیدنو ملن کانا مروانو اور الحجاز اسلام علمواویہ چار ہزار اٹھ سو سائی نمبر حدیثہ پانچ سو چھتر صفحہ ادافت الباریدہ اٹھنی جائے مروانو لکھا گورنرسی و مدینہ فخاطب کہ لوگانو دے ذہن چیار کرو کہ یزیدنو حاکمن فجار آید کرو یزید امنا معاویہ لکا یبایا لہو بادا بین خطبے جو نہیں شروع کی تھا کہ لوگو یزیدنو امیر المومن بنونا چاہوں دے اپنے بات تسیبی منو تینار اے کیا ابو بکر عمر دی سنت ہے توبہ 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 ان اللہ را المومن فی یزید رائن حسنا وین یستخلے وقد استخلال بکر عمر کیسے ہوالے ہیں نظریہ ضرورت چودان سو سال ہو گیا ساڑھی عدال بتانے سینے نہ لایا کہ کی کریے بیگ یا کوئی ایسی مسلمانوں دین بدین تھن لے دیکھی جائے ایک بھی جہدنی کھڑا ہویا بے تو آئین توڑ کے آیا تو آپ باغی ہیں مجرم تو ڈاکوں ہاں قادی حکومت تیری پاہ میں تو آسمان دے سورج برگاو میں تو بدمار شاہ تینوں کے نحاک دیتاں سے کہ عمر تو غیری تو قبضہ کر نہیں چھپ ہو گئے جا جتاں خاندے سارے ہاں نظریہ ضرور مجبوری لانت پہ جو ساری دنیا کافر ہی توبہ کر چکی اپنے ملکان جوانا کرتا کہ کوئی جا جو نظریہ ضرورت نہ پیش کرے قانون بے مطابق ہے پاکستان سے چل رہے ہیں یہ چھے ہوئی ساڑی کسمت ہے بے خانی رہنا ہی کیامتاک ہے بے جیڑا آجا ہے ڈاکہ مارے انہوں قبول کرو تو اے کہنے لگا امیر المومن اللہ نے ایک بڑی اچھی رائے سجائی خوشان بھی کیوں کہ ہی چکر ہوگا جو اپنی بات بیٹا اب یزید نے بنا رہا تو ابو بکر اور عمر نے مجھے کیتا توبہ توبہ کتھے سورج آسمان داد کتھے زمین بھی گہرائی ابو بکر عمر نے حوالہ دینے اللہ ہونہ دیر حضیب ہے کم بختہ تو اے حوالہ دے رہے ہیں وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانُ مِنْ رَوِي بَقْرِ شَایَا عام لوگ سے در سے چپ کر حضرت عبد الرَّحْمَانُ مِنْ رَوِي بَقْرِ اے سکا پر آزرتا شَاللہ باقی دنیاں ماں آزرتا شَاللہ سکا ہوں میرے مانتو کھڑا ہو گیا وَدْعَ بیٹا سی دیکھے اے نے کوش کیا امام بخاری انہیں کوش کیا کوش نہیں دسیا کیا 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 اے دنیاں کتاب مانچا حفظ بن عزیر رحمت اللہ رہے نے دس سر تا کہ اے عبد الرَّحْمَانُ نے کی کیا وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانُ مَا ہےِ اللَّهِ حِرْكَلِيَا مَنَا کیا خَدَاتُو ڈَرْدَا ابو بَقْرِ عمر دے حوالے دونا اے سوائے حر کر دے طریقے دے کافر رومی بادشاہنا طریقہ دندہ کر رہے دے بے پیو عمرے دے پل سمال لے ابو بقر عمر نو بدا نام کرنا عمر ابو بقر دا چی لگنا سی اِنَّا بَقَرْ وَاللَّهِ مَا دَعْلَا فِي أَحْدٍ وَلَا دَعْلَا فِي أَحْرِ بَعْتِكِ وَا اے ڈے سونے نو تو مٹی جرونا ابو بقر نو انہیں اپنی عورات چو کسی نو بنایا اسی صحابی نہیں سی اور یہ تیج کے کوش نہیں اسی صحابی ہیں سارے چو کسی نو بنایا اپنے خاندان چو کسی نو بنایا کوئی یہ نہیں بنایا چوٹ بول دا تم سننا تو ہرکل و کیسر صحاب کہہ کہ دین بدل کے تسی کیسر اور ہرکل دا طریقہ زندہ کرنا چاہوں دے کافران آرواد چاہے اس تو جڑے بڑے نرمی سی نا اوہی امام حسن بصری رحمت اللہ رہا فرماؤں دے باج کازی اُبقر ابن نربی ایڈا وکی لے اوہی آن دا کاش معاویہ اپنے بعد اپنے بیٹے نے ولیہ جنا کر دا پاہنے وہ چنگا سی ہے مارا ایک سنت بن گئی باج ظالم بادشاہ نے اپنے پتر نلائک شراب بھی زانی تختیں بٹھاتے اسلام دی بربادی یعنی لین بدل گئی تھی یزید ولی بھی ہو گئے نا کوئی حضورتی لوڑ نہیں کانٹرہ بدل گئی کہ بات تو بات بیٹا کون گرنٹی دے سکتا بیٹے نیکی ہوں ہیں ایسے ایسے بیٹھے امام دا بھی فرماؤں دے کاشے نا بناؤں دا امتنوں شورا سے چھڑھنے دا بہتر بندہ چون گئے رہی تو جدو عبد الرحمن بن عیو بکر رضی نے فرمایا آجے تم بے آہر کلیا تو باہیہونا لے آئے کم اور کافر حرکل دا طریقہ زندہ کر کے بے اپنے پتانی بیانچ لین دے پہ بدنام عبو بکر عمرم کرنا پھالکی ملے آ پھر مسجد نبی رسول اللہ دا ممبر کھڑا ہوتے امروان عربو بکرزا بیٹا عبد الرحمن کہہ رہا اممہ نے گریپاں کی بولنا سی حسین اٹھتا کی نہ اٹھتا اسے امروان نے حکم دیتا کہ اللہ فاقضو گرفتار کرلو انو پکڑو فلم فداخل بیت فاہیشا بیچرہ نٹ کے اممہ آشا دیکھ خجرش داخل ہو گیا اپنی پہندے کر ور گیا فلم یقل رول ہے کابو نہیں پاسے پھاڑ نہیں سکے چوٹھی گل کرتی ہے اس مروان خبیص نے کہ قرآن وزید یہ قید پر کہ آخر کا سورہ کافضی اے عبد الرمانی انجزے بارے چوتری ایک کافر دے بارے چوتری ہے وہیں پہ لاتی فکارت آشا میں ورائر ہدا امم آشا نے پردے دے پچھوا کیا جھوٹ بہتنا تو بکواس کرنا ما اندر اللہ فینا شاہ من القرآن اللہ اندر اللہ عزری قرآن پاک ساڑے ابو بکر دے کرانے لی کوئی حیث نہیں اتری سوائے ہو دے جوڑی میری براد دے اتری جوڑا میں نو اللہ نے بڑی کر رہی وہ سر چھوٹ بولوان اے پرانو کافران لی آتا ہاں حق دار بنوانا تے نال اممہ نے آکھا جے سچ پچھے نا تے تیرے باپ پہ فکارا مہین اممہ آشا کہتا اس کو چپ ہو جا ارست اللہ دی کار اللہ فیر ارستہ ابن اللہین اللہ دی لانا رسول اللہ سکم تو اس ملون دا پتر نہیں حکم دا جہلے لیے اللہ دی رسول نے آکھا سی کہ مرواں اے حکم تے بھی لانت ہے اے دیورات تے بھی لانت ہے تو اس لانت دا حصہ تو لانت تیرے 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 تیو سے حضور نے کیا تو وہ کرنا اور یہ تیسے پچھے جمعہ سنیا اللہ مہربانی صاحب کیا ساڑے علمانوں کی ہو گیا جاندے ہونا کہ حدیثاں صحیح ہیں پھر کیا لائک پہ نہیں حضرت اس ماندہ چاچا لکا جاؤ دین نوچھ ہونا چاہتا اللہ دے رسول نے شہروں کر دیتا وڑنی دیتا انہوں حکم اما ایشہ نے کیا لائنا تیرے پیو سے حضور نے لانت کی چیز تیرے تیرے پیو سے حضور نے لانت کی چیز تیرے تم ہی پوچھتی تیرے حضور نے کیا لانت اللہ حکم و ماہ برادا حکم تے دی لانت تیرے اوپ نا لیکن پھر میرے پرانوں پھڑتا مگر حضرت عبدالعمان پھر ویخ کے پھر مدینہ سوٹا پھرنا شروع ہو گیا نا ٹھیک اے یہ معاویہ دی زمانے تھی حسین دیتا ہندے خانیس کریتا کیا ہندہ مکہ چلا گیا مکہ گنی رہا حبشی پہاڑ جا کے چھپ گیا اوٹھے ستا رہا مر گیا اما ایشہ نے کئی دیر شبا رہا پھر مریا کوئی نینا ماریا گیا ایدہ کے ستا رہا جنہ مر کے عمرے تے گئیا دفر ہوتی قبر تے گئیا شہر پڑے رونیا اوہ سویہ کھا عبدالعمان اگر تیری موت دے وقت میں ہندی تھی اوہ سویہ تنہوں بیکھ لیں تھی ہن قبر تے کھا جلی ہوں مگر نہیں تُو پردیس مریا یعنی جو شریف آدمی تھی یا پیسے نہ چپ ہو گیا یا جڑا ہو تلوار تے دیر یہ سب کراتا ہے میں اس تو امام حسین رضی اللہ عنہ بیکھا کہ مدینہ آیا ہے حاجلی مدینہ تقریر کی تھی یہ کوئی آواز نہیں اٹھی مدینہ چاہتے جنہوں اللہ دے رسول سب کی اس خیاسی وہ مردوں حق کہنوں بازہ اے مدینہ رہا ہوگیا بلکل موت پہ رہی ہوگی جو چوٹ بول رہا ممبر سے معاوی جا بول نہیں کرے نال کھڑے سپائی جنہوں نے کہا جڑا بول رہا بولن تو پہلا تھا سر لاز بلکل امام حسین رضی اللہ بولنا کی ممبر سے تھے لوگ بیٹھے جانتے سب گارتوں کھڑی ہیں کیا جواب دے لگے نا کوئی اڑکنا نہیں جو کی آنگا سر اڑا دے اور کیا ہے مدینہ آلہ شہر سے جو ہے من گیا ٹھیک اے ڈا وڈا چوٹھر تو کھا جیس تو پھر امام حسین دے آئے باستے رستہ کی رہا ہے کہ سوچو کوئی رہا نہ رہا نا کوئی بولن جو گا چھڑے آ پیسے دے رہی ہے یہاں خرید رہی اوہ سویر اللہ دے نیک بندے دے سامنے صرف ایک کو گل آئی کہ اللہ دے رسول نے کیا سی میں حسین ہے حسین میں میں انہوں کیا سی کہ تم میں کیا اس تو میرا چپ رہا ہے نا اور ساری کاروائی غیر آئی نہیں اگر یزید ولی ہندہ میں نا ابو بکر بھی ہندہ انہوں بھی حق کوئی نہیں سی بیعت مانگا نہیں بیعت کو اسلام دہگی جنہی مانگی جانتی بالکل اندیر نگری صرف زیادہ زیادہ اگر کوئی حاکم بے گیا نیک ہے چپ کرو بغاوت نہ کرو ہنگامہ نہ کرو جو میں حضرت سعید بن عبادر حضرت بیعت نہیں کی تھی آخر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یہ جرمی کوئی نہیں میں اگر ازائے رکھنا کہ نہیں یہ صدرنو صدرنونا چاہیے یہ کوئی جرم یہ زیادہ زیادہ حکومت پا میں ظالم بڑا سکتی با تو یار کوئی ہنگامہ نہ کر حسین نے کوئی ہنگامہ کی تا کارچبہ بیٹھاں سی صرف بیانا سی یہ جنا چڑھا مطالبہ ہے ظلم بھی یہ خیر ہے اب تسی یہ چوندے حسین اعلان کرے کہ ٹھیک ہو رہا اس وقت تک کہاں پہنچ گئی ہو میں نو خاموش میں ہی بنا دے مدینہ شریف جلی چٹھی پہلی گئی گورنز ناؤدج لکھیا کہ حسین بن عبداللہ بن زبیرنو برا کے نا کو بیعت لائے خبر میری مات دی پہلا محبیتی نا شاہد پہلا ہی صادرہ انہوں اپنے گورنز ناؤدج نے لکھیا چاہتے تھا پتل لہست یہ رخصہ نرمی ذرا بھی نہیں ہونی چاہیے پولا رہتنی جنینہ دوانو پھڑ کے بیعت لائے مسیح جان شرا کے امام حسین اتھا نکڑے کہ یار جدو دوساری دنیا کو بیعت لائے گا مدمیت بیکھی جو اے اپنی جان شراؤنی کیا نکڑا ہے مکہ شریف ہوں چلے گا یار اگر یہ نہیں بیعت کرتا ہے یہ نہیں تھے موارد اوپر آمانس نکڑیا مغراب معذور اس سے ویزیدنو مروان نے اطلاع دیتی ولعید من اطلاع معذور رو دی بجائے ظالم عمر بن سعید اشدک جنہوں امام لکھ دے شاوکانی آجے تک اسلام دنیا کھان رونوں سکی آنی جڑے ظالم دلہ سی آیا نا مکہ چھڑے انہوں پہ چاہتے تھا پتر لاکے ماریا بھے تو کیوں حسینوں نکلتا وہ کم لیا کیوں یہ مروان دی نہیں منی کہ یہاں بیعت رہے یہ قتل کر انہوں معذور کرے اس سے امام حسین پہ پہلے ہی نکلتا ہے بھے چلو مکہ ہے عمر دی جگہ ہے ٹین گلا پلے بڑھنی ہیں ورنہ حسین سمجھنی نہیں ہونا کہ میں باطل دی ہے میں اپنی کرنی اے اگر آکھڑنا بھے تم ہی اعلان کر دیں صحیح خلیفہ ہے نہیں پھر مر جانا ہے جان دے دنی ہے میں مور نہیں جاؤں اور یہ بھی تدہ ظلم کر رہے تھے ورنہ ایک آدمی چپ کر کے بیعت ہے حضرت ایلیہ انہوں نے ساتھین نے چھے مینے ابو بکر سے دیکھتی بیعت نہیں کیسی کوئی سختی نہیں کوئی آئین ہی نہیں کوئی قانون ہی نہیں ہے نبی نہیں منوائے جانا زبردستی تھی خلاص ہی بیعت لیں گے پوری امن رویہ نہیں کافی مگر ٹکر نہیں کیتا ٹنگ کیتا کہ نہیں تو اعلان کر کے صحیح خلیفہ تھے انہوں نے امام محسین عباس سے مر جانائے سے مقابلے بہت ہلکا تھا کہ رئی کسرے کرنا چاہوں دی میں انہوں نے ایک کہہ رہے ہیں ہم دے ٹھیک ہے مکہ چلے مکہ جا گئے کوئی سیاسی سرگرمی ہم نے ابھی چلو خدا ذا شہر مگر روتھے بھی انتظام کرتا گیا یہاں انہوں تواف کر دیں مار دیو جب انہوں نے اور تواف سے دوران آپ دے پیرچ مار رہا تھے حضرت جلال بن مروس سے زہر نہ مرے تے خبر نہیں آیا حجاج کیا لگے جنہوں کینے مار رہے دس انہوں نے دسنا کی انہیں ہمار رہے جنہیں حرم سیار داخل کی تے کدی حرم سے یہ سیار آئے ظالمہ مروہ کر پوچھنا آگیا اس تو امام حسین نے ویخ دیا کہ ہونے یہ چوندے بہتنا ہی چپ کر کے مقابلے گالوی پردیج رہ گیا اگر حسن زہر نہ مریا کی بنیا گالوی پردیج گمنامی رہ گی پر کوئی نہیں پتا جی کہنے مار رہے اتنا ہی مکہ ہونا ہے انہوں میں انہوں تیک نتیجہ کوشنی ہونا انہوں مرانا کہ مردان جی موت مرانا جب ایک بار رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر مسلمان جڑا نیکی تے انہوں کوئی موت بھی آبے وہ دے یہ شاید دا کوٹیا محمد موت نے کوئی بھرا جانا تھا مگر مرگ مورے پورے مرتضا چیزیں دگر اور علیہ مرتضا تھے پھر دی موت کوئی بکھری موت ہے جنہاں پھر ترپیا اور جنہوں شاعر عالم نے لکھیا غالب رخیص جو منگا سستہ پر لے سی نا چھ مینے تھا بچہ تھے پہنا تھے پتیجے سب نو لے لیا کہ جو کولے اور جا کے میں اعلان تکھڑا کر دینا دین اللہ رسول کے واسے زباہ ہو دی مگر امت نے دس ہو بے سارا کم غلط ہو رہا امت پتڑیوں لے گئے یہ اعلان تکر دی اس تو ایک باطل بھی ہمائیت نہیں کرنی حق دا ڈنکا ہو جاؤنا کہ غلط ہے دجا خون ریجی دی پدا نہیں کرنی اے جدان دے ماماں دے منو واپس جاندے وہ پڑھاں گئے اے مولان درزا خان رحمت اللہ علیہ فرمایا حسین حجد قیم کر دیڑی کری جاندہ پھر بھی بانہ بنانی دے بیارو آپ ہی نہیں سی بات آئے آخر تک امام نے چاند سکتا بے تسی پائی جو کر دے دے کرو میں انو غلط سمجھنا مگر خون ریجی میں سمت نہیں چاہوں دے اور تیسرا ہے پھر بجے پھر نہیں نا بات آن دے میری پراملی میں قبول نہیں کر دے پھر جدا تسی سمجھنا کہ میں ڈرکے کم کرنے کوئی دے میرا جدا حوصلہ تے حمد ہے اے حمالیہ پہاڑ نڑوں مضبوط تھا میرے تیسمان بھی ڈکیا نا حسین قدمہ تو نہیں ڈولا مگر صرف میں نے دین مجبور کرنا کہ میں غلط بات دی حمیت نہیں کرنی خون ریجی دی تضا نہیں کرنی تو مر کے ثابت کرنے اے تینہ نکتے دین جونتا پہ سارا سمجھا ہوں پہتا بلکر ہر شاہ سمجھا ہوں دی ہے اگر سارا کام کیوں سی امام نے جس بارے جو خطبات اور خط پھر کر دی انشاءاللہ ایک پڑ دینا کہ جیسا ہوں کوفے وڑے لوگا نے لکھیا اوہ سمجھ لونا تو کوئی برا نہیں جڑا آکھنا خط لکھنا رہے دی اوہ سمرون دے موں تے لانت دے تاک تو سلیمان میرے صورت خزائی صاحبی نو کہہ رہے نام رہا تھا بے ایمانہ وڈیہ صاحبہ دے آسکاتے نا اے بھی نہیں پرلا پہ خط کئن لکھیا تو مسئیب بن نجبہ نو کہہ رہے رسول اللہ سے زمانے دا اوہ سکرنی جیسا دیاد لڑن دیا چوٹی کے رو اسے شکرہ بے توں ہونی ساٹھی کلمان لیت اٹھے آنسانو خوشی ہوئی بے توں ہی بیت تنکار اسی تیرے باپ دے ساتھی ہیں تیرے ہیں فالحمدللہ اللہ 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 سارے دورتے تبصرہ کیتا اوہنا جتا خاتل ہیارا صاحبہ نے اوہنا کیا شکر ہے اللہ جو آڑے مخالف دی اللہ نے کمر توڑی سے دنیا تو چلا گیا اوہ کون سی جب بارہ نہیں ڈکٹیٹر دین دا مخالف جن نے اس امت سے تلوار دے زورنا قبضہ کیتا ایک دن امت نے انہوں بھوڑنی جتا علینا جنگ لڑی خون عثمان دا بانا بنا کے تخت پہ قبضہ کھا لیا فین لیا امت کے کم فابتزہا مراہا امت جتا سب کے کھو کے عام مالک بن گیا وغاسہ بہا فیا اربا چاہ کے مالک نیمت جنہ سے خزانہ لٹ مچاتی وطام مرا لہا بغیر زمینہ نا امت خوش سے تکینا بھائے گیا سمہ قتل خیارہ پھر دیڑا نیک آدمی امت کو ملیا انہوں قتل کیتا وستب کا شرارہ بدماشاں اپنے کو رکھ لیا ودعا مال اللہ دونا اللہ دا مال جراسی بیت المال اپنے ساتھی ہیں بدماشاں جو بنا دیتا فبودر لوگ سعود جو میں سمود دنیا تو دفعہ آئے اتنا ہوں ہی چلا گیا اے خات سی ہونا صاحب بادار نیک لوگ آنا کہ آجا اللہ دا بن جا جنہ کو ہو سکتا کری اور ایک کالم نے اپنے خات لکھیا اونا بیچ لکھیا کہ اگر تُو کھرا نہ ہویا ہو تو جوڑیا ہو رہا ہٹنا کوئی نہیں مگر اسی جو مر لی چرین رات چاہ رہا ہے پھر جانا دے دیجئے اگر تُو ہوں نہ آیا اسی رسول اللہ دے سامنے دن قیام دیتو پھڑا تنہو چھڑنا کوئی نہیں رب دا نا جانی جانی نا جانا دعا دے ساڑیاں چھپنا رہا او سے امام دخات دیڑا اے دو سو بار صفح امام تبریح فرمان دن آپ نے فروضے فرمایا میں گلت واری سون لی ہے بلکل میرا اراد دا پخستہ ہو چکا میں آرہا باقی فرامری مل امام اللہ لامل بالکتاب والاخذ بالکسط والدرائن بالحق والحابس نفس اور عزت اللہ والسلام اے داکر بھی خدا دا نامنن تے موروی بھی منن خسین دا فکرہ مسجدانج اور دیواران تے لکھ کے لاتا جائے فرمایا مسلمن دا امام اور سربرا صرف ہو جائے اے اصولی گل نہ نسل نہ خاندان مل امام جو مسلمن دا قائدہ ریبر بننا چاہوں دا وہ کون ہونا چاہیے دا اللہ دی کتاب تے عمل کر دا ہوئے قرآن تے والاخذ بالکسط اور ہر فیصلے جو اللہ نے دین سلام عجل وقت حکم دیتا ہوتے قیم رہے والدائن بالحق کسے معاملے تے حق سوئی درودر نہ ہوئے والحابس نفس وعلا ذات اللہ اور انہیں اپنے آپ اللہ دے دین دی خاطر بن کے رکھیا ہوئے بے نہ دشمنی چنا دوستی کہہ جی نہ رہے جی نہ کہہ نہ بغاڑ جو حق ہے اے فرمایا قسم خدا دی امت دا سربراہ ہون دا حق دار اے ہو گلہ جیلی فرمایا اے اس گلنو زندہ رکھنی کہ امت دنو یاد روے کہ اصل دین آئے جیلی حسین نے نہ وقت بکھیا نہ ساتھی لبے نہ اے ہی بکھیا کہ خیم میں جل گا جو پینادہ پہ چوکی ہوگا نہ بچے رو بکھیا کہ چھے میندہ یہ نو پانی کسرہ میں منگ لیا میدان تلا گیا تاکہ جڑے خطبیر تقریروں بعد دینیا اے فرماوالان آمد رضا خان فرماؤں دیا کہ کمبخت ہو امام حسین صاحب نے کوئی بہانہ چھڑیا کسے تران بھی گل نہیں چھڑی کہ اے اگر گناہ تو بچنا چاہوں دیا اے نا دا ارادہ ہے کہ ظلم نہ کرنا میں نو رہن دن کہ میں نا حکومت ٹھیک نہیں کوئی فساد کرنا کوئی دنگا کرنا مگر اعلان کروانا چاہوں دے کہ کیس چھیک امام ہے اس پہ پھر لکھ دیا کہ تُسی یہ ساری گلنوں پڑھو کہ امام نے موقع موقع تے اے ہوئی کیا کہ جانگ جڑی میرے ذمہ نہ لگی فرمایا جد اے دو سو آٹھ سار دو سو نو سار رسائلِ رضیہ دوسری جلدہ مولان درزا خان ام تلالے فرماؤں دے جب حر بن جزید ریاہی تمینی رحمہ اللہ تعالی ہن رحمہ اللہ نے کیونکہ توبہ کر کے برا کے شہید آیا ورنہ ہزار سپائی داپس طرح سے انہیں اماموں کے ریائے میں زیادہ پہ جانتے کربلات لیا مگر جدو بیکھے آتے ظالم آتا کوئی گل بھی نہیں یار جدنا قتل کی تا دیا ظلم سے تُسلت چھڑ کے آگیا امام دی طرف شہید مولانا نے انہوں لکھیا رحمہ اللہ تعالی حر بن جزید ریای اول بارہ ہزار سواروں کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہوں کے مضائم ہوئے امام نے خطبہ فرمایا اے لوگو میں تمہارا بلایا آیا ہوں تمہارے ہلٹیر خطوط آئے کہ تشریف لائی حمد امام میں آیا ہوں اب اگر تم اپنے عہد پر قیم ہو تو میں تمہارے شہر میں جلوہ فرما ہوں اور اگر تم عہد پر نہ رہو یا میرا تشریف لانا تمہیں ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا وہیں واپس جاؤں وہ خاموش رہے بہت دیا کوئی نہیں ایڈی سرادی پیش کری کہ واپس جاؤں اہدوں بعد کوئی جواد ہے کہ کابی نہیں بیعت کرنا بیعت نہ کرنا جو رمدہ سو پھر بعد نماز میں اثر خطبہ فرمایا اور اس کے آخر میں کوئی ارشاد کیا اگر تم ہمیں ناپسند رکھتے ہو میں واپس جاؤں اور نے کہا ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپ سے جزہ نہ ہوں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفے نہ پوچا دیں ایک کوئی جواب آنے دیتا کہ یہ گلاسی کوئی نہیں سننی ہے دنہا میں نے حکم ہے میں نے یہ بچے ناپن زیاد کے پیش کریا ابن زیاد کے پیش آگئے حضرت مسلم ہو چکے دنہا نے قرآن زامن رہتا امرہ ابن سائزت نے کہ تو اتحار سر دے میں زامن ہے تنہوں کوئی اور جاندے ہی سرکٹ آگئے اور سر یزید کو چرا گیا حضرت مسلم دی لا جڑی رسے پاکے بہت حرانج کی سیٹھی کی اوہ سے ابن زیاد کے پیش کرنا چاہوں دے بیوی اوہ دنہا ہی مرد ہے تو بے نتیجہ ہی علم ہو کرے جدوں نے کیا تو آپ نے فرمایا گلسوں نے پھر حر اے دنہا موت زیادہ قریب ہے اے جڑی گلسوں آنا نا کہ حر کو جائے لیے اے دنہا موت قبول ہے میں ابن زیاد کے پیش ظالم دے ہوں نا کہ صرف جاندہاں دے مرد ہیں وہاں دے گلسوں نے مرانگے پھر چاہ دینا مرانگے جب نینوہ پہنچے حر کے نام ابن زیاد خبیص کا خاتھ آیا کہ حسین کو پٹ پر میدان میں اتارو دنوں سے کربلا پہنچے چوتھی سی مہرم دی ابن زیاد کا خاتھ آ گیا حر جتے میرا خاتھ پہنچے ایسی جگہ تو تم سے مجبور کر دے جہاں پانی نہ ہو کوئی پانی نہیں ہوتے ہونا چاہیے ادار زمین اور یہ میرا ہل چی تمہارے ساتھ رہے گا کہ تم میرا حکم بجالات کیا یا نہیں میں آج حسوس پیجتا کہ تُو نرمی کرنا یا سختی اور نے حضرت امام کو ناپاک خط کا مضمون سنایا اور ایسی جگہ آپ اترنے پر مجبور کیا بندہ شریف سی تذیر توبہ کر کے مریا کہاں گا امام میں بے بس ہوگا آج حسوس آیا چاہاں خاتھا امام نے بہت کیا کہاں تینہ بابییاں اینا جو کسی میں نے اتر دی جاتھ دے کہانے لگا بے بس ہی ہو اور ظالم نے کیا کہ ایسی جگہ جتے نہ پانی نہ سایا اس تو میں چی کر سکتا میرے بس نہیں کہا زہر ابن القین رحمہ اللہ تعالی نے عرض کی اے ابن رسول اللہ آگے جو لشکر آنے والے ہیں وہ ان سے بہت زائد ہیں ازن دی دیئے کہ ان سے لڑیں ایڈے وڈے نیک صاحبی نے کیا فضائی نے پہ ہور دینیاں فوجہ ہونیاں مرنا چاہاں تھوڑے دینہ نے لڑکے مر دیئے فرمایا میں ان سے کتال کی پیل کرنے والے پرک پیل کرنے کو نہیں اے نہیں میرے کوئی ہو سکتا میں شروع کروں جب وہ کر دیں گے بیکھی جو گی اے کوئی کمزوری نہیں کوئی آجی نہیں سنکے چھوڑے اب شہید ہونا مگر ہنے پیل نہیں کرنی دین جب ہی الزام نہ ہوئے کہ کیوں خون رضی کی جب خبیص ابن طیب جب خبیص ابن طیب پاک دا بیٹا مگر آپ لانتی یعنی ابن سعید اپنا لشکر لے کر پہنچا عمر خبیص ہے باپ سعید بن نوی وقاف طیب جنہیں ساراں تو پہلا تیر اسلام نہیں چلایا انہیں رسول اللہ جی مالی کی چلایا دس جنتی ہیں جو ہم حضرت سعید اوہ دا نالاک بیٹا سعید اور سب تو پہلا تیر امام دے خیمہ جن ماریا امام بخاری تاریش لکھ دے انہیں ظالم نے انہیں خوش کر لیا کیا سپاہیانوں کہ گواہ رہو گورنر کے سامنے گواہی دیو کہ سب تو پہلا تیر عمر بن سعید نے تلایا انام لیند لاتی کتے فرمایا جب خبیص ابن تیب یعنی ابن سعید اپنا لشکر لے کر پہنچا حضرت امام سے دریافت کیا کیسے آئے ہو فرمایا تمہارے شہر والوں نے برایا تھا اب کہ میں انہیں ناغوار ہوں واپس جاتا ابن سعید نے یہ ارشاد ابن زیاد کو لکھا اس خبیص نے نام آنا قاتل اللہ شب کو ابن سعید سے خلوت میں گفت گوئی اس نے بھی حضرت امام نے فرمایا مجھے چھوڑو کہ میں مدینہ تیبہ واپر ایک گرد نہیں چھڑی بے سوالوں میرے تھے نا کوئی الزام آوے کے خواب خواہ چیٹ تھیڑی ابن سعید نے ابن زیاد کو لکھا اس بار وہ راضی ہوا تھا کہ شمر مردود خبیص نے باز رکھا نے کہا تو کہ نہیں محمدہ فردامیر تیرے قابو چایا انہوں نے کہا آکے غیر مشروع تیرے حوالے کرے مر کے ہو دی زندگی اور مادہ فیصلہ تیرے اخدہ ایک دا زلدہ فیصلہ بیتری نہ رہی اپنے آپ نے حوالے کرے اور بعد زندگی ماد تیرے حق دیا ابن سعید نے خات امام حسین نے نہیں خلا نار شمر نے پیشتا کہ جاں کے انہوں کو فوج آگے بڑھاوے خاتلہ میں نے لکھے نو تاریخ دی اثر بڑھے انہیں فوج نے حکم دیتا بڑھ نہیں شروع امام اپنے خیم میں جاگے اس طرح تلوار کے سر رکھے بیٹھے سوچیں اس وے آکے حضرت عباس نے آکھا تو سرس تلوار کے رکھے بیٹھا فوج سے بڑھ دیا ہوں دی پھر کیا جا کے ابن سعید نے پسو بجھڑی مہنگ علام با سے وہ نہیں قبول کہ میں نے دنیا دین تر دیو ابن سعید نے آکھا اس وے باس جنہی گل حسین نے کہ یہ تو زیادہ انصاف نہیں ہو سکتا بگر وہ خبیص منیا نہیں اور ہاں شمرنو نال پیش دیتا کہ اگر یہ نہیں مندہ عمر میں سا جیزا سر کٹ کے منو بیٹھ بے باس ہو گئی گل پہ ٹھیک ہے سنایا ہوئی چنو تہ دے نہیں پھر سناواں کی کوئی گل مننا نہیں ہوگا علیدہ بیٹھا اور اپنے آپنوں چپ کر کے حوالے کر رہے تھے مسلم دی طرح سرکٹ والا ظالم نے کوئی گل نہیں چھٹی آنا بلا شرط پیش کرے پھر میری مل دی این مارکہ میں کتال سے پہلے فرمایا اے لوگو جب کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑو کہ اپنی امن کی جا چلازم اشکیان نہ مانا بدبختر غرض جب سے برابر قصد یاد رہا ہمیشہ امام کہنے داریا کہ مگر ممکن نہ ہوا کہ منظور رب یوں ہی تھا اے فکر مولانا دے پلانے نہیں رب سے فیصلہ کر چکا تھی کہ جنت دے جوان نازہ سردار بنونا ہے اس تو یہ دنیا جو لانتی ہو رہے تھے وہ دروس چاہ رہی ہو رہی تھے ظالم نہیں ملنے کہ منظور رب یوں ہی تھا جنتہ راستہ ہو چکی تھی اللہ حضر جنت سواری بیٹھا دی اپنے دولہ کا انتظار کر رہی تھی کہ انوارا ہے وسال محبوب حقیقی کی گھڑی آ لگی تھی اے مولانا آمد رضا خانہ ہی لیکھ سکتا پلید نہیں لوگ تھے سچے یار اللہ نہ مراقابلہ وقت آ گیا تھی تو ہر گزو لڑائی میں امام کی طرف سے پہل نہ تھی ان خبیصوں ہی نے مجبور کیا اب دو صورتیں تھیں یا بخوف جانو اس پلید کی وہ ملون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگر تھی خلاف قرآن و سنت و دو رستے رہ گئے ایک جان بچون تھا بھی سی دل ترکھو تو من جو جان بچون لی اس پلید ملون بھی بیعت کر لو جو حکم دے منو یہ رخصت تھی سواب کوچھ نہ تھا یہ صرف جان بچون لی اللہ نے چھوٹی گی تھی ہے سواب نہیں ہے جو کچھ بھی ملتا کہا اللہ تعالی مگر جو مجبور کیا جائر اس کا دل ایمان پر برقرار اس صورت نال چاہوں دا کہ اگر کافر بھی پھڑ لیں دے کہا رو بھتا نو سیدہ کر دے جان بچا لو گناہ گار نہیں ہو اے ہاں بچون دی رہا اندھے ایک کیسی یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی یہ عظیمت تھی اور اس پر سواب عظیم اور یہی ان کی شان رفیق ہے اس ظلم دی بیعت نو قبول نہ کرو اے تیلہ دا بہت بڑا انام دا وادا اے صرف رخصت نہیں انام اور یہی ان کی شان رفیق شان تھی امام دی بلند شان دے بلائے کیسی مارے علی اور آسی اسی کو اختیار فرمایا اس پاروں امام نے آخر سے تین حدیثوں اس پاروں پر اہل حدیث آرم اے بچے بیٹھے یا جامعہ صلوی عزیز توحفات اللہ حفظی جامعہ ترمدی شرح اے ویچے چوتھی جلچ امام نے امام حسین رزیز پارج جنہ چیک جو حدیث پاک ہے حسین ام منی ورامن حسین میں حسین چوانا حسین میرے چوانا احب اللہ من احبا حسینا حسین نا جرا محبت کرو گا اللہ ازنا محبت کرو گا تین سو اکتاریس ہوا اور اتے امام تھلے لکھتے اہدا جرا حضور نے درجہ بیان کیتا کیوں کیتا اللہ رسول نے اس پاروں فرمایا جس طرح میرے نہ دشمنی میری توہین میرے نہ جانگ حرام ہے انہوں وہ سمجھو انہوں دجانہ سمجھو اے دنہ محبت اے دے خلاف کوئی حرکت نہیں نہ اے دنہ کوئی لڑائی میرے برابر شہد واحد اللہ رسول نے ایک منی ہو فاکا زدالے کے بکولے حب اللہ من حبہ حسین تے مر کے ایسے گلوں پکیاں کرتا کہ حسین نہ محبت کرنوالے نہیں اللہ محبت کرتا ورنہ کسے نہ نہیں محبت کرتا اگے پھر تین سو ترتاریس ہفہ جلی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دلدہ ٹکڑا جڑا انہوں دکھ دوگا منہوں دکھ دوگا اے دے تید لکھ لیا تین سو اکار امام فرماوں دے اے دے چو کی پتا لکا فَكُلُّ مَا وَقَامِنُوا فِي حَقِ فَاطْمَةَ شَائِنْ فَتَازَتْ بِهِ فَهُوَا يُوْذِ النَّبِيَ صَلَّمْ بِشَحَادِ حَضَالْخَبْرَ سَئِ کہ اس صحیح حدیث تے مطابق جیسے بندے نے کوئی ایسا کام کی تا جنا فاطمہ نے دکھ پہنچا انہیں پیغمبر علیہ السلام بھی اس حدیث پاک دے انہیں پاک رسول اللہ نے دکھ دے فاطمہ نے انہیں دیتا رسول اللہ نے دیتا وَرَا شَائِ آزَمْ فِي دِخَالِ لَزَالَيَا مِنْ قَتْلِ وَرَا دِيَا خُدَازِ بَنْدِيَا تج پڑھ رہے ہیں کسے سے ایمان دی رائی ہوئی اپنی کتابوں پڑھ کر کتابہ کر حسین نے محبت کردہ مرے جڑاؤنا دے قدمہ جانا جو ہے ورنہ یزید اور شمر نہ جت سے ہو جانگے چلا جا مرزی اور جاندہ پھرے تو فرماؤن دے اس تو وڈہ حضرت فاطمہ نے دکھ دینا اور عزید دینی جو یہ ہوڑ کی ہے فرزان دوزہ قتل کرتا جا بڑاو دے سینے سے لے دریا وَلِهَا ذَعُرِفَا بِلِسْتِقْرَا مَا جَلَا تَمَنْ تَعْسَ ذَالِقِ بِلَقُبَدْ اِسْبَارُو امام فرماؤن دے انہوں دکھ دینا اور فاطمہ نے دکھ دینا پھر رہے دنیا تھا فرماؤنے جنہوں حالات چونڈے گئے نا ظالمان سے جرہ جرہ میدانِ قربلاج گیا اور دکھ ہلتے انہوں اس بلقوبت فی الدنیا اس دنیا سے اندر رب نے ایسی اسلام دیتی ہیں کچھ تیری موت ملے کوئی خیر نہ نہیں گیا وَلَا ذَعُبُ وَلَا آخِرَتْ اَشَدْ اور جنہا قیامت دا عذاب گیا انہوں والا سخت اے دو وڈا کوئی حدیث جمعیان ساڑھے سامنے گل کر کیوں ذہن خراب کرتے بچے ہندے حضرت سیدہ تازہ پرچہ محرم دا یہ زید رحمت اللہ علیہ آج جامعہ سر بگیا توبہ 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 حسین دی گل کرو اوچھڑو جیئے گلان عزید نور رحمت اللہ علیہ چھاب دے رہو جیدہ ہی نے یہ توڑی نہیں کی ہے جیدہ کوئی فضیلت نہیں کوئی اوہ صحابی نہیں حضرت اسمان دے زمانے جمعیان اوہ جیئے کلان کر دی حسین رحمت اللہ علیہ اے آخری سمجھ لو کہ اکدہ حال سنا دیئے کہ اوہ نامراد عبید اللہ بن زیاد خبیص گورنر امام حسین رحمت اللہ علیہ سیر کٹے آجا کفر دے زمانے دیر واج حضور نے ختم کر سیر نہیں دی اور سیر جڑا کوفہ لگا گیا دربار لگا حکومت دا نشا اور سامنے تھار دیا سعی بخاری بھی اے تر نجیرے امام حسین رحمت اللہ علیہ سر پیا ہاتھ چھڑیا بے ایمان چھڑینا نام حسین دے ہونٹا دے چھڑی مار دا اور نال اندہ اے انہوں حسین آن دے دو آن دے بڑا خوبصور کی حسن ہے دے حضرت فیانس بیچارے رون دے دا آن دے یار حسین نالوں میں جادا کو خوبصورت نونا جڑا رسول اللہ دے بلکل مشابہ سے نبی پاک دی شکل سے انہوں نے ظالم کہہ رہا ہے چھڑیاں مار رہا سی مگر دا نتیجہ کی ہویا گیا کہ میرے رب نے پھڑیا صرف اکدہ سنالی یہ اے ترندی سے تین سو اکٹاری تین سو بزاری راوی فرماندہ جیہا براس عبیداللہ ابن زیاد و صحابہ نوز جد چھل مسجد پھر رہباد تھوڑے سال بعد ہی وقت آگیا کہ اے ہو ابن زیاد قتل ہویا شمر بھی قتل ہویا سارے مارے گئے اور اے دا سیر پھر اس سے دگا آیا بچھے امام صاحب نے کذرت اس طرح انتقام ہے بینی کے خونے ناہکے پروانا شمارا چندہ امان آزاد کے شبرات جنہیں ظلم کرنا پھر عمل نہ رہی دی رب مر گیا آیا دیندہ خدا سیر آیا نار یہ دے ساتھیوں دے آئے مسجد پھر ایک دے تین آلات کے رکھے گئے فنت ہے تو علیہم وحمی قول قداد قداد عمارہ ابن عمارہ میں بھی گیا پھر کہ قدی حسین دے سر سے چھڑی ہیں وہ یہ دا حال دیکھی ہوں کہ میں وکھیا بے لوگ کہیں دے سی آیا 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 فائدہ حیتن قداد خلال روس وکھیا بے ساپ پایا دنیا پھر ہٹ گئی حتی دخل تھی من خریف پیداللہ ابن عزیل آکر اوزے نتھنے آج داخل ہویا اے وڑے آزی ناسانج سر چلا گیا فمکہ سا ہونے تھوڑی دیر ریا سمہ خراجت فتہ و پھر چلا گیا حتی تغیب چھپ گیا سمہ قالو کت جاد کت پھر لوگ آکھیں آگیا آگیا ففال ذالک مرہ تینہ سلاسہ دو تینہ بڑی ایسا ہوئی حاضہ حدیث حسن سعی اردہ تیت امام پر لکھ لے قالل اینی ان اللہ تعالی حاضہ حاضر فاسق ظالم امیر عبید اللہ بن ازیاد امام اہل حضیث کی دیکھن دیا تجھے امیر عبید اللہ خدا دے بندے امیر عبید اللہ بن ازیاد یزید تک جارے انہوں لکھ دیا امام فرمو دیا امام اینی فرمو دیا اللہ نے اس فاسق ظالم اس فاسق ظالم عبید اللہ بدلا دنیا جی دیتا بیان دیالہ قتل اللہ ابراہیم الاشتر یوم سبد سمان مکینا صرف چھے سا پانچ سال لنگے بے چھ آٹھ ہجری سی آٹھ دین رنگے سی زلحاج دے جدوں کے ہفتے دن ابراہیم ابن اشتر جرنیل دے ہتھوائے پھر قتل ہویا ایک ایسی زمین تھے جنہوں جادر دا علاقہ کیا جنہوں پانچ فرسقہ سولہ میل وکان المختار ابن ابی بید تسکی ارسلہ اللہ قتال ابن ازیاد انہوں مختار نے پیجیا سی ابراہیم بن اشتر ولمہ قتل ابن ازیاد دیا براسے وبروسے صحابے تو رہے بینہ یدائیل مختار پھیرے گل ہوئی بسر لے آکے رکھے گئے وہ دوں ابن ازیاد بیٹھا سی انہوں مختار بیٹھا صحابی بیٹا وہ عبادہ سامنے سر رکھے گئے او سے حساب پایا و جاد حیرت اندر کی پتلہ تخل ترو حتہ داخل بیٹھا بیٹھا ابن ازیاد و خراجت میں من خری کدی آوے کدی نکل دے و داخل بیٹھا و خراجت میں و جاد تدخل و تخرج میں راست بین سمع انہوں مختار باس راست ابن ازیاد و سل ازیاد مکہ محمد ابن الحنفی وکیل ابن ابن زبیر انہوں نے پھر اسے پہیج جینا ظالمات مکہ دنیا بیکھے بیٹھے حسین نہ کر دے ہونے نا کیا شروع وہ سے پھر ابن زبیر نے مکہ جی لٹکات پھر ابن ازیاد باقین سیر ادھر چلے گئے ابراہیم ازیاد تابی نے انہ سار انہیں لاشنا پھر کہ خبیصو تسی تسی فرزند رسول نے قتل کر تو ابن زبیر حکم رکھا کہ میں فیدا سے کوئی نہیں مگر تج پھنی ہے کہ ابن سار دس کوڑا سوار چیار کر کوڑے آئیں ریجان چیار ریجان حسین باب تنجر جلائے چور چور کرتے دس حرامی کٹھے ہوئے کوڑے درون خبیص نی خوالی جنہیں تیر مار رہا سے علی اس گر نو کہ مختار میں مر پانی دے ہونے چھے مینے تا بچہ ہٹھا امام حسین پانی دے تیر مار تیر تیر امام نے ہٹھا اٹھا کیا اللہ تُو ویخ رہا تیرے سور بی اولاد نکی ہو رہا پانی مانگ پانی ہٹھ پانی اسے طرح ترت مار تبا تیر لاز رہا یعنی انتقام تا گھر شریح حرکت مگر بھائی ظلم دا انجام جدا اخیر برا اے انشاءاللہ خلاص آگیا ورنہ ایک غلط خطبہ جاؤ باقی جنہوں نہیں امام سان مبی اسلام حکومت جان جا کے چلے کٹ بسرے چکی بے اسلام چاہیدہ اور غالب دین چاہیدہ ادھلی علی اور حسین دوان جنہیں نہیں سمجھانے دین نہیں سمجھانے ایک مسلمان باغی ایک مسلمان غرض حاکم ان علی اسلام دے پلے ہے علی حسین وآخر داور الحمد اللہ رب العالمین بسم اللہ الحمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکرین سیدنا محمد وآل وآل ایک چٹ میرے سامنے آگئی گل پہلا ہو چکی میرے ایک دوست عالم دین عالم دین بیچار اس میں بلکل بیکا صاحب کتاب بانجھو گے انہوں پیسے نہیں میں سامنے گل کی حکیم عالم تین کتاب جیسے عالم کو نہیں دین بار کوش نہیں جان سرے باقی لمحیاں چھوڑی قانون اسلامی ہے اس لئے تمہید سید ابن عبدال برد عالم مغنی قدام جات تک دنیا جنہ ساری دریاب اور دواز جانت اسلامی قانون مٹ نہیں سکتا یہ چھڑے کوئی نہیں پانے کوئی عالم مر گیا تو پانے مذہب چیار رہے بیان کر دلیلہ عالم نے شوق آیا مرد صاحب میں خرید نہیں سکتا یہ کتاب پیسے کتھو ہیں اور ایک کتاب تمہید یارے لبی کوئی نہیں اکوری چھپی دی شاہ حسن نے رباد چھپائی دی میرے کو ہے الحمد اللہ ایسے بندے اٹھ کھڑے ہوں دے کوئی نہیں اللہ توفیق نے دا کہ کوئی مال دیا دیا علم والی دی مل کر ست ہزار اگر ہونے لیا تین دی دیا ورنہ ہونے کوئی نہیں بے اکل گوم ہے تو اس پیچارے نے بندہ بھی پیجیا دو کتاب پانچ ہزار مغروض پھل حال نہیں حال کہ بارہ ہزار کھل کوئی نہیں ایک آدم دین ہو اگر مسئلہ مل جائے ایڈا وڈا عالم جرا پڑے اور جہانم دستے صدقہ جاری ایڈا موقع نہیں مگر کام از کم تمہید دات کرو کہ آج ست ہزار روپے یا دی خدم تیش کرتا جائے انشاءاللہ میرے جان نئے جان کتاب 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 گزار بیچار پھر روندہ اپنی قسمت علم دیتا مال ہے تو اے ہو جائے موقع دیل کھلا کر اور اور ایک بندہ بھی ست ہزار دی تو کوئی گر نہیں کہ بارہ ہزار دی دی تن کتاب آج مامولی دی آج امام علیہ السلام تذکرہ ختم آج پاروی صدقہ کرو پورا کر دی بچے حوالے کرو انشاءاللہ میری توری آق بہت آلہ ہو اللہ فضل فرماؤ اے مولان مگر اللہ رشید رضا مصری رحمت اللہ تفسیر المنار دی اہت ہنے ہر بندہ انہوں لے کے جائے ایسی کتاب لہی کہ مسلمان دی لیڈرشپ جڑی امام حاکم وقت سارا دین سارا دین سارا دین بہت تفسیر کتھو بربادی ہوئی خلافت کی مسجد امام نہیں پوری امد امام جو اگے لے کے چل رہا ایسی کی ہوندہ امام کی اوصاف دین ایٹی قیمتی کتاب شکر ہونے سپوائی آپ سپوائی نایاب ہو چکی انہوں سارے لے جاؤ اور ہر بندہ انہوں پڑھے انشاءاللہ جل جذبہ جڑا کہ دین ایسی حجر انہوں ایسی ایوان انہوں کہ دین تعمل ہوئے رسول اللہ تھا اے مہینے صرف حضور موز بیان کہ حضور نے جلاف انہوں چلوا تو اے کتاب مولانا کو پہنچ گئی اور ہمیں حسین سے محبت کیوں بھی تو آرہی ہے بہت پیاری کتاب ہے ایک مولانا کل لئی ہے اے جلالوی صاحب نات رسول مقبول صلی اللہ حافظ محمد عیوب صابر صاحب درس قرآن پاک حضرت محمد رشید شورج صاحب اور ان کے علاوہ قار قرآن محبوب عوام خطیب پاکستان قاری محمد یاقوب صاحب درس رشاد فرمائیں گے درس کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ آنسو مہمان خصوصی محمد علی رانہ صدر دیولر دیس ایسیویشن اور ہونا کتھے بمقام الہاج رانہ محمد اکروا پشلی گڑی مقام نمبر چار سو ستاسی تی گڑی نمبر تین بالمقاول مسجد اکرام یوسف درس حمیدہ یوسف علی گڑی خفت عباد غربی بلکل اے لکھ جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کتنی تیزی سے مرائی کی طرف جا رہی ہے اس کا بنیادی سبب پرانے مدید سے علمی اور عملی دوری ہے اس قومی کو محسوس کرتے تین ماہ کے سکورس کا آغاز کیا گیا ہے جس میں مخصوص صورتوں کا ترجمہ تفسیر ماہ مخصر گرامر ہوگا انشاءاللہ میربانی حرما کر لوگوں کو اس میں شرکت کرنے کی برپور دعوت دن وقت چھ پونے سات صبح بعد نماز فجر کلاس کا آغاز انشاءاللہ یکم اپریل بروز حفظہ کو ہوگا بمقام جام مسجد محمدی تین سو ستسی بیٹ پیپلز ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے کوئی گل نہیں آرم ادین بیلکل جگڑی میرا دوست مگر میں سوچنا کہ آرم توقع رکھ تحقیقا دو تین ہزار روپیہ دن دیں 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 دنگ پورا کر ظلم تے امد کر رہی توقع توقع رکھ بی تحمی بن جل بھائی کتبہ لیکن اس پر اللہ تعالیٰ صاحب نے عجر حظیم دیں باقی ساتھی بھی کوش کرو پچانتے جان حکیم صاحب نے پیسے عالم دین لیلوے کتبہ انشاءاللہ پھر انہا صلاح ہو گا دین دیں ہر گل ٹون سکتے اللہ صلح على سیدنا مولانا محمد وعلى اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والامواد ان اللہ یام رب العدل والإحسان وعیتائی ذلقربا وینان الفہشاء والمنکر والبغی یائزكم لاللہ کم تذکرون